دریا کے بہنے کے دسورات سنسا آ رہا ہوں میں آپ یہاں بیٹھیں قبر کی طرف تک سے بھٹھیں اپنے راتیں گزارتے بھٹھیں اور اس تفور میں غرب رہتے ہیں کہ کیا ہونا نچالیے اور کیا ہو اور میں نے راتوں پر راتیں گزار دیں دریا کے اس طرف سکتے سکتے آپ جا دیتے ہیں یہی نا جو فاصلے پر سکتا ہے یہ تو محبت کی ایک نشانی ہے ایک طفعہ ہے محبت کا حضرت پر لکھا جائے تو کتابوں پر کھیل نہ جائے گی کیا آپ کو اس حضرت ہے کہ یہ کیا پیغام دینا چکتا کیا آپ کو اس کا حیطات ہے کہ آپ نے کس چیز کی بنیاد ڈال دی اور کیوں کس اوشیدہ حقیقت نے آپ کو مجبور کیا جس کی وجہ سے ہزاروں دعائیں پڑھی جاتی ہے ہزاروں حمدوں کا نغمہ گلتا ہے اور خدا کے نام کا ورد پر شماؤں دہتا ہے آپ بڑا جیسے ہزاروں اپنی دعائیں میں ارتجائیں کرتے رہتے ہیں چاہے اسے رام، ایشور یا اللہ کا نام دے اور انہیں ناموں کی تصویت بڑھی جاتی ہے دھیرے دھیرے یا بلند آواز کے ساتھ اور ہتی کا ورد کرتے میں محمرے کے چاروں نرم چکر نکاتے رہتے ہیں تم کہنا کیا چاہتے ہو میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آرہا ہے اب پاہ سو یہ تو بتائیے تاج محر کو اتنی جلد دامیر کرانے میں آپ پر ایک چنون سا تاریخ کیوں ہو گیا ایک شہنشاہ ہونے کے انتہائیت سے میرے لیے تمہاری ماں کی ایک یادگار قائم کرنا ضروری ہو گیا تھا ایک شخص کے اندر کون سی ترحیب ہوتی ہے ایک یادگار کو تعمیر کرانے شاید خدا کو نصرانہ میں پیش کرنے کی یہ تاج محرم خدا کی یقیدت مندی میں بنا یا پھر افریکت میں ہماری ماں کی محبت یادگار خدا کے لیے نہیں ہرگز نہیں وہی خدا کو خوش کرنے کے لیے یادگار تعمیر نہیں کرواتا یہ ہندووں میں اقیدت مندی کا رواج ہے ہم نے مسجدیں تعمیر کروائیں تاکہ ہماری ریعہ وہاں جا کر نمازیں ادا کریں تو خدا کی یاد میں ہرگز نہیں تھا آپ بہتو یہ جو آپ کہتے ہیں کہ یہ خدا کے واقعے نہیں بنا کرتے ہیں تو پھر ایک چھوٹی کی مسجد کیوں بتاہنی کرائی ایک بے بہا حیمتی عظیم و شان نقوی کے لیے مرزید عبادت کی جگہ ہے اور قبر لپنانے کی لیکن قبر کو سمجھا جاتا ہے غمقدا جو ہمیشہ کے لیے تنہا ہو جو وہ غمب کی جو ماجگاہ ہو اکثر میں یہاں بیٹھا رہتا ہوں اور یہ سوچتا رہتا ہوں کہ وہ امارت جو غمقدا ہے جو نوہا گر ہے خاص طور سے اس وقت جب چاند اُبھرتا ہے اور اس کی روشنی گمبد اور میناروں پر پڑتی ہے جس کا دریہ پر پڑتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ چاند دریہ سے نکل رہا ہے وہ نکلتا ہے اور غروب ہو جاتا ہے حالانکہ چاند دریہ میں نہیں ہوتا وہ صرف پرید نظر ہے تھی کسی طرح تھی کسی طرح جب میں اس مقبر کی طرف سیکھتا ہوں تو یہ یقین کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے سوائے پرید نظر کے نہیں ہے پا یہ پرید نظر وہ کو پروفتار کریشی تکھا ہے پرشنار تحفیت کے ساتھ پوری مقصدیت کے ساتھ ہاں وہ پرید نظر نہیں ہے لیکن میں جو آوازیں سنتا رہتا ہوں ریک دن سے سنداتا تاری ہو جاتا ہے باہت چوپیدار کی پتو کو سنائی دیتی ہے پتو کے موکنے کی آوازیں بھی سنائی دیتی ہے اثر اوقات تو خود میں جب سرگوشی کے عالم میں اللہ کے نام کا ورد کرتا ہوں تو وہی آوازیں سنائی دیتی ہے مجھے تمہاری شبیح ہلسی ہوئی دکھائی دیتی ہے آخر ان تکشیدوں کا محصد کیا ہے آخر تم مجھے عذیت پہنچانے کے لیے یہاں کیوں آگئے ہیں نہیں عقبہ حضور میں آپ کو عذیت دینے کے لیے نہیں آیا ہوں میرا خیال ہے کہ آپ کچھ حقیقتوں کو تو دل سے مارتے ہیں لیکن یہ پگول کرتے ہیں خائف اس لیے اپنی ذمہ داریوں سے دست بردار ہو گئے چنانچہ ان حالات پر اکتفاہ کر لیا ہے نمازوں اور تصوی کی ورد میں گرے سے پیار کر لیا ہے جب ہی تو آپ اپنی بندشوں پر راضی ہو گئے ہیں اور یا تو یہ ہے کہ آپ اپنے ہی لگ سے چکر کے ہوتوں سمجھیلوں میں چکرے ہمیں ہیں کم سے کم آپ تو میری مدد کے لیے آ سکتے تھے آجی آپ نے میری مدد کیوں نہیں کی یا بچے اوزن یعنی کہ میں یہ فیصلہ کہتا کہ کس بیٹے کو زندہ رہنے کہا ہے اور کسے سہے دیکھ کر دیا جائے تو کس کیا ہوتا یہی جو ابھی کر رہا ہوں انتدار اور صرف انتدار ہاں گناہ میرے ذہن میں سما جاتے اور میرے اپنے ہی ہاتھ میرے بیٹوں کے خون سے رن جاتے اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنے بیٹوں کے خون کا گناہدار تو نہیں میرا سر میرا قدل نئی روح کے دکڑے دکڑے کر دیئے گئے میری لاش کو اس سرزمین کی گلیوں اور کوتوں میں کشت کرائی گئی یہ آنے کا مفر نہیں ہے کہ کچھ سوالوں کے جواب سے مجھے معلوم ہی ہے لیکن جن حقیقتوں سے واقع ہو نہیں اس سے مطمئن ہوئے بھی آیا یہاں آیا تو آپ کو قید و بند نہیں پایا اور وہاں ہماری مناہ دکھ میں ہیں اب بخضور ان سب چیزوں کا مقصد کیا ہے؟ آخر وہ ہے چیز پر کچھ آئی ہوئی ہیں؟ ہاں میرے بچے اس سوال کا جواب نہ تو اہم ہے اور نہ ہی مشکل ایک فرد مرتا ہے اور زندگی کے کاروبار زندہ رہتے ہیں ہندووں کے اہد نامہ عدیم و جدید میں تو یہ نہیں لکھا ہے کہ یہ دنیا فریب ہے نہیں یہ دنیا فریب نہیں ہے جس نے اپنا مقصد متعین کر لیا وہ اس کے لئے جتو جہت کہے میں نے اپنے بچپن میں ہی اس ملک کا شہنشاہ بننا ٹھان دیا تھا ہاں بہتور میں مانتا ہوں کیونکہ آپ کو اپنی عابریت پر ایمان تھا آپ کو یقین تھا کہ آپ ایک روز شہنشاہ ہوگی ہیں ہاں حالانکہ میں نے یہ جذبہ محسوس نہیں کیا میں بھی آپ کی شروعوں پر آپ کی خوشی کی خاتی بھی چلتا رہا ہاں ہاں تم میں شہنشاہ بننے کا رجہان ہی نہیں تھا تمہارا بھائی اور انگزیب تخت نصیب ہونے کا خواہش منگ تھا صافت جو اپنا کرشمہ دکھاتی ہے اس نے اسے خوب استعمال کیا ہاں ہاں کہ ہندو اور مسلمان کیا ہے بھاگوات جیتہ میں کرسین نکار جو کوئی اپنی یقین کے ساتھ میرے پاس آئے جو کچھ بھی ہو لیکن میں پتھر کی مورتی کو پوجتا ہوا نہیں بھروں گا ہاں ہاں آپ ہاں لیکن اس سے متحفل ضرور ہے آپ کی تہنہ ہے کہ آپ اپنی محبت اپنی اقیدت مندی اور اپنی عبادت اللہ 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 راشکو یہ محبت کا مندل ہے گا راشکو یہ محبت کا مندل ہے راشکو وہ بھی مقبرہ بھی آتو بہاتا ہے ہر محبت کرنے والوں کے بعد بہاتو 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 بہات کیسے کیسر کیسے کیسر کی کی ڈا موسیقا موسیقا موسیقی شکریہ